بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ فیزیولوجی کا بلڈ فیزیولوجی کا امپارٹن ٹاپک ہے پولی سائی تھیمیا اب اس سلائیڈ کو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ذرا اگر آپ دیکھیں کہ نیچے والی سلائیڈ کے اندر ریڈ بیڈ سیل کی کاؤنٹ اگر اوپر والی سلائیڈ میں ریڈ بیڈ سیل کاؤنٹ اس سے زیادہ ہے تو بعض ایسی کنڈیشن ہیں جس میں آر بی سی کاؤنٹ نارمل سے بڑھ جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم کہیں گے پولی سائی تھیمیا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ انکریز ان آر بی سی کاؤنٹ سیمپل ہی اس کو ہم پولی سائی تھیمیاں کہتے ہیں یا جب آر بی سی کاؤنٹ نارمل رینج سے بڑھ جائے اور اس بیٹ کے لیے پولی سائی تھیمیاں پولی سائی تھیمیاں کتنی تائپ سکی ہوتی ہیں دو تائپ سکیت miałって اس سلائیڈ میں مینشن ہے ایک پرائم ری پولی سائی تھیمیا ایک سیکنڈری پولی سائی تھیمیاں پرائم ری پولی سائی تھیمیاں سمپلی یہ وہ پولی سائی تھیمیاں ہے جس کے اندر ریڈ بیڈ سیل کاؤنٹ بڑھے اس جگہ پر جہاں پر وہ بنتا ہے یعنی بون میرو بون میرو میں کوئی پرابلم آ جائے اس کی وجہ سے آر بی سی کی کاؤنٹ بون میرو پروڈیوس کرنا بڑھا دے اور بلٹ کے اندر بڑھ جائے اس کو ہم کہیں گے پرائیمری پولیس ایتھیمیا یا پولیس ایتھیمیا ویرہ یا اس کا تیسرا نام ہے ایریتھرینیا دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے کسی اور وجہ سے بون میرو سٹومیلیٹ ہو جائے اور آر بی سی کی پروڈکشن کو بڑھا دے اس کو کہیں گے پولیس ایتھیمیا سیکنڈری تائپ سیکنڈری پولیس ایتھیمیا کو ہم اس میں ایک فیزیولوجیکل پولیس ایتھیمیا آتی ہے ایک کسی ریسپیریٹی پرابلم کی وجہ سے ہرٹ پرابلم کی وجہ سے کارمن منوکسائیڈ پوزنی کی وجہ سے کڈنی کا کوئی ٹیومر ہو جس سے ایریتھرپورٹنز زیادہ بنے یعنی یہ تمام کازز وہ ہیں جن کی وجہ سے بون میرو سٹومیلیٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آر بی سی کاؤنٹ نارمل سے زیادہ ہو رہی ہے اس کو ہم کہیں گے سیکنڈری پولیس ایتھیمیا اب سیکنڈری وہ سیکنڈری پولیس ایتھیمیا یعنی پرائمری سے ہٹ کے وہ کاز جس سے آر بی سی بڑھ رہی ہے اگر وہ ہائی الٹیٹیوٹ پر ہو یعنی ہم ہائٹ پہ جائیں جس کی وجہ سے آر بی سی کی پروڈکشن بڑھ جائے انچی جگہ پہ پہاڑی علاقوں میں ہائپوکزیا کی وجہ سے بون میرو سٹومیلیٹ ہو ایریتھروپوائٹن پروڈیوس ہونی کی وجہ سے اس پولیس ایتھیمیاں کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری پولیس ایتھیم اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے باڈی پہ سیمپلی لاس لائیڈ ہماری اس کا ایفیکٹ باڈی پہ ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر آر بی سی کے بڑھنے سے بلڈ کا والیم بڑھتا ہے بلڈ سس سے ٹریبل کرتا ہے گاڑا ہو جاتا ہے بلڈ کی ویسکسٹی بڑھ جاتی ہے بلڈ کا فلو کم ہو جاتا ہے بلڈ پریشر ٹرانزینٹلی بڑھ جاتا ہے اب جب بلڈ کا جو ہے ویسکسٹی بڑھے والیم بڑھے لیکن اس کی جو ہے رفتار کم ہو سلو ہو جائے تو کلارٹ بننے کا چانس بڑھتا ہے تو انکریز بلڈ کلارٹنگ سو دیز آل چینجز اور سائنوسز بھی ایسے بلڈ میں جلدی ہوتی ہے اس کمپیر ٹو نارمل بلڈ تو یہ ایفیکٹ ہے پولیس ایتھیمیا کی باڈی پہ سمپل سا ٹاپک ہے ہمارا پولیس ایتھیمیا یعنی کسی بھی وجہ سے ریڈ بلڈ سل کی پروڈکشن اگر بڑھ جائے باڈی میں اور اس کی کاؤں نارمل سے زیادہ ہو جائے تو اس کو ہم کہیں گے پولیس ایتھیمیا اس کی ایک ٹائپ ہے پرائیمری یعنی بون میرو کو پرابلم ہو جس سے آر بی سی کی پروڈکشن بڑھے اس کو ہم پرائیمری کہتے ہیں کوئی دوسرا مسئلہ جس سے پولیس ایتھیمیا بڑھے اس کو سیکنڈری کہتے ہیں سیکنڈری میں کئی قاضیز آ جاتی ہیں جیسے یہ لکھا ہوا سلائٹ پہ تو this is all about our today's lecture so انشاءاللہ we will meet in next lecture جزاکل